بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ماجد خالد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی رائزونک مارکٹنگ رائزونک مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے ماری کوشش ہوتی ہے کراولپنڈی اور اسلامباد میں جو اچھے ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں ان کی تمام ڈیٹیل اپنے اس یوٹیوب چینل پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے آج ہم تاج ریزدنشیا سائٹ پر موجود ہیں اور آج آپ کو تاج ریزدنشیا سائٹ کا وزٹ کرواتے ہیں فیبرری کا یہ منت ہے اور یہاں پر جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ کچھ کنسٹرکشن ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ فیبرری مارٹ سے آن ورڈ جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی تاج ریزدنشیا میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اس کی یہ جو کیش والے پلوٹس ہیں کیونکہ بہت ساری یہاں پر لکریٹیو انویسمنٹ ہے کیش کے اگر پلوٹس آپ لیتے ہیں اور کیش کے پلوٹ پہ لے کر آپ ہولڈنگ کرتے ہیں یا آپ اپنی کنسٹرکشن ایکٹیوٹیز کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پر بہت اچھے ریٹس آپ کو دیکھنے میں نظر آئیں گے تاج ریزدنشیا میں یہ جو رائٹ سائٹ کے بھی بلوک آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرینز پر یہ آپ کی لیلی بلوک ہے اور یہاں پر موسلی پانچ مرلہ اور آٹھ مرلہ کے پلوٹس ہیں اور میرے لیفٹ سائٹ پر یہ والا جو بلوک ہے یہ آپ کا ٹیولپ بلوک ہے جہاں پر دس مرلہ چودہ مرلہ اور ایک کنال کے ریزدنشل پلوٹس جو ہیں وہ آپ کو یہاں پر دیکھنے میں ملتے ہیں اورال کنسٹرکشن ایکٹیوٹیز کی بات کی جائے تو ہر گلی میں ہر بلوک میں آپ کو کنسٹرکشن ایکٹیوٹیز جہاں وہ دیکھنے میں نظر آتی ہیں اور آنے والے دو منت میں دو سے ڈیڑھ منت میں میں ابھی کیوں کہا کہ رمضان بھی ہے اور رمضان میں تھوڑی سی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کنسٹرکشن ایکٹیوٹیز ذرا سلو ہوتی ہیں لیکن ابرال اس جو پیرڈ ہے یہ جو چھے آٹھ مہینے کا جو پیرڈ ہے گرمیوں کا اس میں آپ کو بہترین قسم کی کنسٹرکشن ایکٹیوٹیز یہاں پر دیکھنے میں ملیں گی اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں کیش پلوٹس میں چاہے وہ دس مرلہ کا ہے چودہ مرلہ کا ہے پانچ مرلہ ہے آٹھ مرلہ ہے تو آپ ان دو بلوکس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس سے آگے آپ کو میں دوسرے بلوک میں لے کے چلتا ہوں گارڈینیا بلوک اور اورشر بلوک میں وہاں پر بھی آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ کنسٹرکشن ایکٹیوٹیز جب وہ دیکھنے میں ملے گی اچھی لوکیشن ہے شہر سے قریب ترین یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے اور اپرووڈ یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے یہاں پر آپ کہہ لیں کہ بہت ساری فیملیز یہاں پر رہ رہی ہیں سی ڈی اے سیکٹر کے قریب ترین ہے اور آنے والے کچھ ٹائم میں سوسائٹی کی اپنی طرف سے بھی جو چیزیں ہیں جو فیور جو نیسیسریز ایک عام شہری کو یہاں پر چاہیے ہوں گی تو وہ تمام چیزیں منیجمنٹ کی بھی کوشش ہے کہ ہم اپنے جو میمبرز ہیں ان کے لیے اس کو پوسیبل بنا سکیں اس کے بعد ہم یہ بھی پہنچ چکے ہیں ہم نیکسٹ گیٹ کی طرف اور گیٹ سے یہاں سے ہم آگے جائیں گے گارڈینیا بلوک میں اور یہ سامنے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کافی شاپ اور اس کے ساتھ پھر آپ کے یہ لیفٹ والا جو بلوک ہے سارا گارڈینیا بلوک ہے اور گارڈینیا بلوک میں آپ کے یہ والے پلوٹس دیکھ لیں یہ جو پانچ مرلے کی ہے اور پانچ مرلے کے اگر آپ کاؤنٹنگ کریں تو کافی سارے گھر آپ کو جو ہے وہ گری سٹرکچر موڈ میں نظر آ رہے ہیں اور آنے والے دو سے تین منت میں آپ جو ہے وہ فینشنگ جو کمپلیٹ پروجیکٹ ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پر دیکھنے میں ملیں گے گارڈینیا بلوک میں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم رائٹ سائٹ پر دیکھیں تو یہ والا بھی جو آپ کا بلوک ہے اورچڈ بلوک سولیڈ لینڈ ہے اور جو ہے یہاں پر بڑے پلوٹس ہیں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں بڑے پلوٹس میں اگر آپ کی بڑی فیملی ہے اور آپ جو ہے وہ دس مرلہ کم اس کم آپ کو سائز ریکوائیڈ ہے تو یہ بلوک جو ہے وہ دی بیسٹ آپشن ہے آپ کے لیے تقریباً ایک کروڑ سے ایک کروڑ دس ایک کروڑ پندرہ تک آپ کو جو ہے وہ ایک اچھے پلوٹس جو ہیں وہ مل جاتے ہیں اچھی لوکیشن پر پلوٹس مل جاتے ہیں یہی اگر دس مرلہ آپ ٹیولی بلوک میں لیتے ہیں تو وہ پارک کے قریب جو ہے وہ تقریباً آپ کو ایک چالیس ایک میں تالیس تک ایک کروڑ چالیس ایک کروڑ پندرہ لاکھ رپے کا پڑتا ہے یہ تاج ریزیڈنشیا مارکٹنگ آفیس کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں اور تھوڑا سا آگے کی طرف بھی چلتے ہیں تاکہ آپ کو کمپلیٹ آور ویو جو ہے وہ اس ویڈیو میں مل سکے کہ تاج ریزیڈنشیا میں پوزیشن بلوک کی کیا پوزیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جن میں جو ہے وہ پوزیشن دینے جاری ہے سوسائیٹی ان کی کیا پوزیشن ہے یہ لیفت سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تقریبا جو ہے وہ کمرشل بیلڈنگز بھی ہیں اس میں کچھ پیٹرول پمپ کا بھی پلوٹ ہے پھر اس کا تھوڑا سا آگے جو ہے وہ آپ کو کمرشل حب ملے گا جہاں پر سنٹورا سمال ٹو ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ آپ کے آرچرڈ بلوک کی ہی کچھ بیلڈنگز ہیں جن میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دس مرلہ چودہ مرلہ چودہ مرلہ نہیں ہے یہاں پر دس مرلہ اور ایک کنال کے پلوٹس یہاں پر آپ کو ملتے ہیں اچھی لوکیشن ہے سالیڈ لوکیشن ہے یہاں پر آپ اپنی انویسمنٹ کر سکتے ہیں روز بلوک کی بھی پوزیشن جو ہے وہ ہینڈ آور کی گئی تھی لیکن ابھی تک یہاں پر کنسٹرکشن شروع نہیں ہوئی ہے تھوڑی سی سوسائٹی کی طرف سے بھی چیزیں چل رہی ہیں کہ پوزیشن کے حوالے سے کہ وہ تھوڑی سی کلیرنس ابھی مزیز کر رہی ہیں اس میں میکنپ شیپ ہیں وہ بننے کے بعد پھر یہاں پر بھی آپ کو کنسٹرکشن ایکٹیوٹیز دیکھنے میں نظر آئیں گی آن سائٹ ڈیولپنٹ کا کام جو ہے وہ الحمدلہ بہتر ہے پچھلے ٹائم سے اگر ہم اس کو کمپیرزن کریں تو کافی حد تک بہتر ڈیولپنٹ یہاں پر ہو رہی ہے زینیا بلوک کی کافی ساری کٹنگ جو ہے وہ ہو چونکہ یہ زینیا بلوک جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ رائٹ سائیڈ والا جو ایریہ ہے یہ جو باہر کی طرف جو گھر نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو پرائیویٹ لینڈ ہے اس سے آگے آگے والی جو پٹی ہے یہ زینیا بلوک کی تھوڑے سے پلوٹ اتنے بہت زیادہ پلوٹ جو ہے زینیا بلوک میں آپ کو نہیں ملتے ہیں اب آگے کی طرف دیکھیں اگر آپ نے آج سے دو چار مہینے پہلے اگر یہاں پر وزٹ کیا ہو تو آپ کو یقینی طور پر یہ چیز ہوگی کہ یہ بہت بڑی پاڑی تھی یہاں پر ایک تو یہ کمپلیڈ پاہاڑی جو ہے وہ اس کو کٹنگ ہو چکی ہے اور لیولنگ کا کام جو ہے وہ اب جاری ہے جس میں یہاں پر آپ کا سنٹورا سمال ٹو کی کٹنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ چھوٹے چھوٹے بلوک ہے ٹوٹل یہ دو ایک ہزار کنال کا ایریہ ہے جس پہ آپ کے تقریباً بارہ سے تیرہ بلوک جو ہیں وہ بنتے ہیں یہاں پر ابھی ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے وہ الحمدللہ چل رہا ہے اور مطمئن ہے ہم کارکردگی سے ان کی ڈیولپمنٹ کی لیکن اب پوزیشن کا مرحلہ انشاءاللہ بہت جل شروع ہوگا اور جو منیجمنٹ کی ٹارگٹس ہیں ایک سال میں یہ ٹارگٹس ہیں جن کے بھی بیلٹڈ بلوکز ہیں تو ان تمام بیلٹڈ بلوکز کو جو ہے وہ پوزیشن کی طرف موو آن کیا جا سکے اس کے بعد آپ لوگوں کے جو انسٹالمنٹ والے آپشن سے جن کو بیلٹ ابھی کیا گیا تھا جن میں کاسموس بلوکز تھا بلو بیل بلوکز تھا اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا لوٹس بلوکز تھا تو یہ اس کے بعد اس مرحلے کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ مرحلہ جو ہے وہ آپ کا ان بلوکز کا شروع ہوگا الخمداللہ اگر یہی پیس رہتا ہے تو نو ڈاؤٹ کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ بھی ہوں گی اور آپ کو ایک بہترین سرمایہ کاری کرنے کا موقع ملے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کیش کی طرف تو وہ آپشنز رائزونک مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم پر آپ کو مل سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں انسٹالمنٹ پر آپ کو جانا چاہیے تو وہ بھی بہت سارے آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں آپ مردیہ کے وارس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو بہترین گائیڈ کریں گے اور آپ کی ایک اچھی جگہ پر انویسمنٹ کروائیں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم